بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی کتاب کی جو ہزاروں سال بعد دریافت ہوئی ہے اور جس میں ایسے ایسے حقائق ہیں جن کی وجہ سے شاید اس کتاب کو دنیا کی نظر سے چھپا دیا گیا تھا ترکی میں انٹی سمنگلنگ کاروائیوں کے دوران دریافت ہونے والی اس کتاب کا نام گوز پولو بارنباس ہے اسے کسی جانور کے خوش کھال پر سونے کے پانی سے لکھا گیا ہے اور یہ کتاب عیسائیوں کی مقدس کتاب انچیل ہے بائبل کا یہ نسخہ تقریباً پندرہ سو سال بعد برامت ہوا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام کی آمد سے تقریباً پشتر سال پہلے لکھا گیا تھا جس میں ایسی پیشنگویاں موجود ہیں جو عیسائیوں کو پسند نہیں اس لئے اس نسخے کو حضب کرنے کی کوشش کی گئی اس کتاب کو پڑھنے پر پابندی لگائی گئی تھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس نسخے میں موجود سچ نے پوری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا ہے اور عیسائیوں کے بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے ان رازوں کو جو چھپانے کے لیے خفیہ ناصر نے اس کے انگریزی اور دیگر زبانوں میں ترجمے کو بھی مندر سے ہٹا دیا ہے اس کتاب کے باب نمبر 23 میں ایسا کون سا سچ چھپا ہے یہودیوں نے اپنے لوگوں سے کون سا سچ چھپایا ہوا ہے یہ پیشنگوئیاں اور راز کیا ہیں اور ان کی کیا اہمیت اور حقانیت ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ آسمانی کتابیں کیا کہتی ہیں اس بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آپ سے بس اتنی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو دنیا میں بھیجا ان کی ہدایت کے لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دوسرا اس کی تعلیم دینے والے رسولوں کا دونوں سلسلوں کو یقصہ طور پر جاری فرمایا کہ انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک طرف آسمانی ہدایت کی ضرورت ہے دوسری طرف مربی اور محلم کی ایک انسان کا اصل محلم انسان ہی ہو سکتا ہے کتاب محلم اور مربی نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ انبیاء اور رسولوں کو بھیجے جانے کی کچھ حکمتیں ہیں نمبر ایک رسولوں اور نبیوں کو دنیا میں لوگوں کو دین حق کی دعوت دینے کیلئے بھیجا گیا تاکہ انسانوں کو ایمان کی طرف بلائیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا حکم دیں اور تاکہ لوگوں پر حجت پوری ہو جائے پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا اب یہ احکام پہچاننے والے نبی بھی ہو سکتے ہیں اور نبی کے قائم مقام عالم دین بھی ہو سکتے ہیں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر انسانوں کو تنہا ان کی اقلوں پر ہم دیا جاتا تو پورے طور پر سعادت اور نجات کا راستہ معلوم نہیں کر سکتے تھے دنیا کے عقل والوں کا حال دیکھا جا سکتا ہے رات دن مشاہدے میں آنے والی چیزوں میں بھی ایک بات پر متفق نہیں تو عالم آخرت کے بارے میں کیسے صحیح بات معلوم کر سکتے ہیں لہٰذا یہ بات ماننی پڑے گی کہ بغیر باستہ پیغمبر تنہا عقل انسانی سعادت اور نجات کا راستہ معلوم نہیں کر سکتی حق تعالیٰ کی معرفت تمام مخلوق پر عقلاً واجب ہے اور انبیاء کے بغیر یہ معرفت حاصل ہونا ناممکن ہے آج دنیا کے اقوام پر نظر ڈالنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو قوم بھی نبوت اور رسالت کی منکر ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت میں سے کچھ حصہ نصیب نہیں ہوا امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے نبوت اور رسالت کا انکار کیا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بے نصیب رہا حافظ ابن تمیم آر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مخلوق کو اپنی دین اور دنیا میں جس چیز کے ضرورت زیادہ تھی اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی زیادہ تعداد میں اس کو پیدا فرمایا دینی پہلو سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد سب سے زیادہ ضرورت نبوت کی تھی ایک انسان جب اپنی جیسے دوسرے انسان کی خوشی اور ناراضگی کے اسباب بغیر اس کے بتائے نہیں جان سکتا تو خالق کی خوشی اور ناراضگی کے اسباب بغیر اس کے بتائے کیسے جان سکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے تاکہ ان کے ذریعے اپنے خوشی اور ناخوشی کے اسباب کے ساتھ اپنی ذات صفات کا اشرف علم بخشے حشر نشر جنت دوزخ اور انسان کی عبدی زندگی اور عالم غیب کے بے شمار حقائق سے پردہ اٹھا دے اللہ تعالیٰ کی سنت اسی طرح جاری ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے دو بدو گفتگو نہیں فرماتا لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو منتخب فرمایا اور ان کے ذریعے وہی نازل فرما کر اپنے بندوں کو نیک و بد آماد سے آگاہ کیا اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی حکمت اور رحمت ہے کہ وہ اپنا نبی اور رسول بنی نوع بشر سے منتخب فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں یا کسی دوسری مخلوق سے ہمارے لئے رسول بھیجتا تو وہ ہماری آدات و خسائل سے واقع نہ ہوتے نہ ان کو ہم پر وہ شفقت ہوتی جو ایک ہم جنس کو دوسرے ہم جنس سے ہوتی ہے نہ ہمارے لئے اس کی پیر بھی کرنا آسان ہوتا اور نہ اسے ہماری کمزوریوں کا احساس ہوتا ناظرین اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام پر متعدد آسمانی کتابیں اور صحیفیں نازل فرمائے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بعض آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے متعلق قرآن کریم اور احادیث مبارک ہمیں خبر دی گئی ہے اور بعض کے متعلق ہمیں خبر ہی نہیں دی گئی ہم ان تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر نازل فرمایا یعنی ان کے اصلی صورت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل فرمایا تھا ہم ان کتابوں اور صحیفوں کی تحریف شدہ اور گھڑی ہوئی باتوں پر ایمان نہیں رکھتے جن کو لوگوں نے بدل ڈالا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلط نسبت کر دی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ مشہور آسمانی کتابیں چار ہیں نمبر ایک تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی نمبر دو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی نمبر تین زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل کی گئی اور چار قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی آسمانی صحیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو نازل کیا گیا تھا تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چھے رمضان المبارک کو نازل کی گئی تھی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تیرہ رمضان المبارک کو نازل کی گئی تھی زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر بارہ یا اٹھارہ رمضان المبارک کو نازل کی گئی تھی اور قرآن مجید چوبیس رمضان المبارک کو لوہ محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل کیا گیا تھا پھر پہلے آسمان سے تئیس سالوں میں پورا قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رفتہ رفتہ حضب ضرورت نازل کیا گیا تھا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمان کتاب ہے اور یہ اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد تمام آسمان کتابیں منسوک ہو گئیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے قرآن کریم کی حفاظت و سیانت کی ذمہ داری لی ہے لہذا قرآن مجید میں کسی بھی طرح کی تبدیلی اور تحریف ممکن نہیں ہے جہاں تک دوسری آسمان کتابوں کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لوگوں کے سپورٹ کی تھی یہی وجہ ہے کہ وہ کتابیں رد و بدل اور تغیر و تحریف سے محفوظ نہ رہ سکیں قرآن مجید رفتہ رفتہ تئیس سالہ میں نازل ہوا تھا قرآن مجید کی مختلف آیتیں متفرق قوقات میں نازل ہوئی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتائیں کہ کون سی آیت کس صورت میں اور کس ترتیب سے لکھی جائے کتبِ سماویہ میں سے صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے باوجود ہر طرح کی تحریف و تحصیف سے محفوظ ہے کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود ذاتِ باریِ تعالیٰ نے اٹھائی ہوئی ہے اس کے علاوہ دیگر کتب تحریف و تحصیف کا شکار ہو چکی ہیں اور ان کے حاملین نے اپنی خواہشاتِ نفس کو بھی ان کتب کا حصہ بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس خرابی ہے ان لوگوں کیلئے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں اہدِ عطیق کی کتابیں تقریباً چار سو قبل مسیح سے چودہ سو قبل مسیح کے درمیان عرصے میں لکھی گئیں اہدِ جدید کی کتابیں تقریباً چالیس بعد از مسیح سے نبوے بعد از مسیح کے درمیان عرصے میں لکھی گئیں لہٰذا بائبل کی کتابوں کو لکھے گئے تقریباً انیس سو سے چونتیس سو سالوں تک کا عرصہ گزر چکا ہے اس عرصے کے دوران اصل نسخہ جات گم ہو چکے ہیں زیادہ امکان یہی ہے کہ اب وہ موجود نہیں ہیں اور اس عرصے کے دوران بائبل کی کتابوں کی بار بار نقول تیار ہوئیں پھر نقول سے نقول تیار کی گئیں دوستو ترکی میں انٹی سمنگلنگ کی کیس کی تحقیقات کے دوران بائبل کا پندرہ سو سال قبل پرانا نسخہ برامد ہوا ہے نسخے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحیثیت آخری رسول دنیا میں آمد کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے ڈیلی میل کے مطابق نسخہ سونے کے پانی کی سیاہی سے لکھا گیا ہے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقامی زبان میں درج ہے نسخے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپتدائی زندگی اور ان کی تعلیمات بھی درج ہیں یہ نسخہ جانمر کی کھال پر درج ہے ترک وزیر نے بھی اس نادر نسخے کے ملنے کی تزدیق کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بائبل کا سب سے مستند نسخہ گردانا جا سکتا ہے کیونکہ دیگر تحریف شدہ ہیں اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ نسخے میں موجود تعلیمات اسلام سے انتہائی قریب تر ہیں نسخے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسان کی حصہ سے مانا گیا ہے دوسری جانب ویٹیکن کی جانب سے بھی اس نسخے کو دیکھنے کے لیے بازابتہ طور پر درخواست کر دی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق پاپ بینی ڈکٹ بھی اس نادر نسخے کی جانچ کے خواہش مند ہیں ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ترک فورسز نے دو ہزار دس میں یہ نسخہ اس مگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران برامت کیا تھا اور اس کو دو ہزار دس تک میوزیم کے حکام کے حوالے ہونے تک سخت حفاظتی تحویل میں رکھا گیا تھا تہم اب یہ انقرہ میوزیم کے حوالے کر دیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس نسخے کے ایک صحیفے کی ایک فوٹو کاپی بھی پندرہ لاکھ پونٹ سے زیادہ مالیت کی ہے ناظرین ایک پوشیدہ بائبل کی دریافت نے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح زمین پر نزول کے یقین کا ذکر ہے کو دیکھنے کے لیے ویٹیکن میں اشتیاق کی لہر دوڑا دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ چودہ ملین پاؤنڈ مالیت کا یہ قدیم نسخہ تلائی حروف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقامی زبان آرامی میں ہاتھ سے لکھا گیا ہے جس میں ان کی اپتدائی تعلیمات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح عرض پر آمد کی پیشگوئی پائی جاتی ہے کہا جا رہا ہے کہ پاپ بینیڈکٹ شانس دہم نے پندرہ سو سالہ قدیم نسخہ جسے ترکی حکومت نے گزشتہ بارہ سال سے عوام کی نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے کو دیکھنے کی شدید خواہش کا اظہار کیا ہے جس کے متعلق باور کیا جا رہا ہے کہ یہ نسخہ عیسیٰ راہب باربناس کی انجیل ہے بتایا جا رہا ہے کہ چودہ ملین پاؤنڈ کے مالیت کا یہ قدیم نسخہ تلائی حروف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقامی زبان آرامی میں لکھا گیا ہے جس میں ان کی اپدائی تعلیمات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح عرض پر آمد کی پیشگوئی باب نمبر تیس میں پائی جاتی ہے کسی جانور کے چمڑے پر تحریر کردہ یہ قدیم نسخہ جس کے جلد بندی بھی چمڑے سے کی گئی ہے سن دو ہزار میں ترکی پولیس کے اس مگلنگ کی روک تھام کے لیے مارے جانے والے ایک چھاپے کے دوران دریافت ہوا تھا اس نسخے کو انکرائی کی نسلیات کے تحقیق کیا جائے پھانے کو سن دو ہزار دس میں حوالی کی جانے سے قبل تک انتہائی حفاظت میں رکھا گیا اور انقریب اسے چند معمولی مرمتوں اور بحالی کے بعد عوامی نمائش کے لیے پیش کر دیا جائے گا اس حاد سے لکھے گئے قدیم نسخے کے ایک ورک کی مالیت ایک اشاریہ پانچ ملین پاؤنڈ خیال کی جا رہی ہے ترکی کے وزیر ثقافت و سہیار ارتگال گونے کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ نسخہ مستند انجیل پر مبنی ہو جسے عیسائی کلیسہ نے اسلام کے حلتیسہ علیہ السلام سے متعلق نظریات سے گہری مماثلت کے باعث چھپائے رکھا ان کا مزید کہنا تھا کہ بیٹیکن نے اس قدیم نسخے کے معاینے کی بازابتہ سرکاری درخواست کی ہے اور جس کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے کہ اس قدیم نسخے کے متنازع مطن کی بنا پر مسلمان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مارک میتھیو لوک اور جان کی اصل اناجیل میں ایک اضافہ ہے اسلامی عقیدے کے مطابق انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے بجائے ایک انسان کے طور پر مانتی ہے یہ نسخہ عیسائیت کے نظریائے تسلیس کی نفی کرتے ہوئے انکشاف کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد کی آمد کی پیچگوئے کی تھی انجیلی نسخے کے ایک حصے میں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک حواری کو بتایا کہ مسیحہ کو کس نام سے پکارا جائے گا اس کا مبارک نام محمد ہے اس قدیم انجیل کی ایک اور روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مسیحہ ہونے کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا تعلق خاندان اسماعیل یعنی اس اسطلاح کے مطابق عرب نسل سے ہوگا اس نئے نسخے کی دریافت میں غیر معمولی دیچسپی کے باوجود چند لوگ اسے جالی خیال کر رہے ہیں اور اسے زیادہ سے زیادہ سولوی صدی کے قریب کا سمجھ رہے ہیں ان کے نزدیک انجیل کے قدیم ترین نسخے اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں جو ہسپانوی اور رومی زبانوں میں نسخے کا مستند ہونا بائید از امکان ہے کیونکہ سنٹ برنباز کا تعلق پہلی صدی عیسویں سے تھا اور وہ عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھے لہٰذا یہ حقیقت اس دریافت نسخے سے متضاد ہے جس کا تعلق پانچویں یا چھٹی صدی عیسویں کے زمانے سے بتایا جاتا ہے انہوں نے ٹوڈے زمان نامی اخبار کو بتایا کہ ممکن ہے کہ انکارہ کا نسخہ سنٹ برنباز کے کسی پیروکار کا تحریر کرتا ہو چونکہ سنٹ برنباز اور اس کی نو دریافت نسخے کے درمیان پانچ سو سال کا بعد زمانی پایا جاتا ہے اس بنا پر مسلمانوں کو ممکنہ مایوسی کا سامنا ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں وہ باتیں نہیں ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اس نو دریافت نسخے کا سنٹ برنباز کی انجیل میں پائے جانے والی شاملات سے کوئی تعلق نہ ہو ایک روایت میں آتا ہے برنباز یا برنباز عیسائیوں کے ایک رسول تھے جنہوں نے پولس سے اختلاف کے بعد گمنامی میں زندگی گزاری ان سے انجیل برنباز منصوب کی جاتی ہے یہ کپرس یعنی قبرز میں پیدا ہوئے اور ایک لاوی تھے انہوں نے اپدائی دور میں ہی مسیحت قبول کر لی تھی انہوں نے یروشلم کے غریب ورکان کی مدد سے اپنا کھیت بیچا اہدنامہ جدید میں انہیں ایک نیک مرد اور روح القدس اور ایمان سے معمور بیان کیا گیا ہے انہی صفات نے ان کو قیادت کا اہل بنا دیا جب یروشلم میں کلیسہ پولس رسول کو اپنی رفاقت میں شامل کرنے سے ہچکچائی تو برنباز نے پولس کی امایت کی اور کلیسہ کی خدشات کو دور کیا برنباز کا اصلی نام یوسف تھا یسوع کے رسولوں نے اس کا لقب برنباز رکھا برنباز کے معنی نصیحت کا فرزند ہے مقدس برنباز کی اخلاص و کرامات دیکھ کر اس زمانے کے لوگوں نے برنباز کو ایک اور معزز خطاب بخشا جس کا ذکر اہمال باپ چودہ آیت بارہ میں ہے لوگ برنباز کو دیوتا سمجھتے تھے اور اس کے نام کی قربانیہ کرنے کو تیار ہو جاتے تھے اس زمانے میں سب سے بڑا دیوتا زیوس تھا ان لوگوں نے برنباز کو زیوس کا معزز خطاب بھی دیا جیسا کہ اہمال کے باپ چودہ میں مذکور ہے برنباز کی وجہ سے بہت بڑے نشان اور عجیب کام ظاہر ہوئے کہا جاتا ہے کہ برنباز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہواری یا صحابی تھے جنہوں نے اپنے نبی کو قریب سے دیکھتے ہوئے انجیل کا یہ نسخہ حضرت عیسیٰ کو شب و روز اور تعمیلات پر مشتمل کر کے لکھا تھا اس میں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی پیشنگوئی کی تھی بلکہ یہ بھی لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھایا گیا تھا اور اب قیامت کے نزدیک وہ آئیں گے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ اور تیاری کی تھی کیونکہ یہودیوں نے اپنے لوگوں میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت عصاد کی قربانی کی تیاری کی تھی اب اس انجیل کے دریافت ہونے کے بعد وہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں ناظرین تمام آسمانی کتابوں کے خصوصیت یہ ہے کہ ان میں قرآن کریم کے سچا ہونے اور اسلام کی حقانیت کے ثبوت پائے جاتے ہیں کیونکہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئیں جن میں بعد میں تحریف کی گئی تھی انجیل مقدس کے قدیم ترین نسخے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باز تصور نے عیسائی دنیا میں حلچل مچا دی ہے دنیا بھر میں لاکھوں عیسائی ترکی کا جائب گھر میں کھال پر سونے کے پانی سے تحریر کردہ انجیل برنباس کے قدیم نسخے کی تعلیمات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اپنے مذہبی پیشواؤں سے ہی سوال کر رہے ہیں کہ اگر انجیل مقدس میں یہ باز علامات موجود ہیں تو اسے کیوں چھپایا جا رہا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق برطانوی جریدے ڈیلی میل میں انجیل برنباس کے بارے میں شائع ہونے والی ریپورٹ میں جس میں لکھا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبرِ خدا ہوں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری ہر تیسہ علیہ السلام نے سنائی تھی اور ان کی آمد کی واضح نشانیاں بیان کی تھی ڈیلی میل کے مطابق انجیل میں جگہ جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کو دین حق کہا گیا اس سلسلے میں ترک جریدے حرمت ڈیلی کی ریپورٹ کے مطابق انجیل برنباس کھال پر سونے کے پانی سے لکھی گئی ہے اور پوری طرح ترکی کے شہر استنبول کے انتھونوگرافی میوزیم میں محفوظ ہے جب اس کے ریپورٹ ترک جریدے میں شائع ہوئی تو کلیسہ روم اور ویٹیکن سٹی کے روحانی پیشوا ہوں پاپ بینڈکٹ نے درخواست کی کہ اس نادر نسخے کو دیکھنے کا موقع دیا جائے تاہم بعد میں اس نسخے کی کوپیاں جریدے ٹوڈے نے شائع کی ریپورٹ کے مطابق اس قدیم نسخے کی تفصیلی ریپورٹ کلیسہ روم اور پاپا آزم کی کابینہ نے بائبل کے اس قدیم نسخے کو دیکھا اور حیرت میں ڈوب گئی جبکہ پورے ویٹیکن سٹی پر ایک سنناٹہ چھا گیا تھا اور اس کے بعد سے ویٹیکن سٹی تذبذب اور کشم کشم مبتلا ہے اس قدیم نسخے کی حقیقت پوری عیسائی عوام کے سامنے مختلف اخبارات کے ذریعے پہنچ رہی ہے اور ویٹیکن سٹی کے پاپ اور اس کی کابینہ کے پاس آج اس کی تصدیق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تہم عیسائی دنیا اپنے مذہبی پیشواہوں سے یہ سوال کر رہی ہے کہ اس حقیقت کو اب تک ان سے کیوں چھپایا گیا تھا اور اگر انجیل کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر اسے قبول کیوں نہیں کیا گیا ریپورٹس کے مطابق آج لاکھوں عیسائی اپنے قدیم نسخے کی بنیاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ رہے ہیں جو کہ عیسائی مذہب پر سوالیاں نشان ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خصوصی وصف یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے جتنے صحیفے اور آسمانے کتابیں نازل کی ہیں سب میں آپ کا ذکر فرمایا کہ سب سے آخر میں خاتم النبی آنے والے ہیں اور ہر نبی نبی یہ بشارت اپنی قوم کو سنائی حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا تھا ترجمہ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب حضرت مریم کے بیٹے عیسی علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں سورہ صاحب آیت چاہ حضرت عیسی علیہ السلام کی اس قول کا اشارہ اس بشارت کی طرف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت موسی علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے دی تھی انہوں نے فرمایا کہ تیرہ خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری ماند ایک نبی برپا کرے گا تم اس کی سننا اور خداون نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری ماند ایک نبی برپا کر دوں گا اور اپنا کلام اس کے موں میں ڈال دوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنی تفسیری فوائد میں مذکور آیت کی تشریح میں رقم تراز ہیں یعنی پچھلے کی تذدیق کرتا ہوں اگلے کی بشارہ سناتا ہوں یوں تو دوسرے انبیاء سابقین بھی خاتم الانبیاء کے تشریح آبری کا مجدہ برابر سناتے آئے ہیں لیکن جس سراحت و وضاحت اور احتمام کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی وہ کسے اور سے منقول نہیں شاید قریب اہدی کی بنیاد پر یہ خصوصیت ان کے حصے میں آئی ہوگی کیونکہ ان کے بعد نبی آخر الزمان کے سوا کوئی دوسر نبی نہیں آنے والا تھا یہ سچے کہ یہود و نصارہ کی مجرمان غفلت اور متعمدانہ دستبرد نے آج دنیا کے ہاتھوں میں اصل تورات اور انجیل وغیرہ کا کوئی صحیح نسخہ باقی نہیں چھوڑا جس سے ہم کوئی ٹھیک پتہ لگ سکتا ہے کہ انبیاء سابقین خصوصاً مسیح علیہ السلام نے خاتم الانبیاء کی نزبت کن الفاظ میں اور کس عنوان سے بشارت دی تھی اور اسی لئے کسی حق نہیں پہنچتا کہ وہ قرآن کریم کے صاف و سریح بیان کو اس تحریف شدہ بائبل میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے جھٹلانے لگے تاہم یہ بھی خاتم الانبیاء کا معوضہ سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے محرفین کو اس قدر قدرت نہیں دی کہ وہ اس کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمام پیجگوئیوں کو بلکل ہی محب کر دیں اور ان کا کچھ نشان باقی نہ رہے موجودہ بائبل میں بھی بیچوں مقام ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر قریب تصریح کے موجود ہے اور عقل و انصاف والوں کیلئے اس میں تعبیر و انکار کی قطن گنجائش نہیں انجیل میں تو فارقلیت یا پیر کلوتوس والی بشارت بہت ساف ہے علماء اسلام نے اور تفسیر حکمانی کے مولف فازل نے فارقلیت والی بحمد اللہ بشارت پر مستقل کتابیں لکھی بشارت و تعریف بائبل پر سور صف کی تفسیر نہائیت مفصل بحث کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین حبشہ کو جب نجاشی نے اپنے دربار میں بلایا حضرت جعفر بن ابی طالب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سنی تو اس نے کہا کہ مرحبہ تم کو اور اس حستی کو جس کے ہاں سے تم آئے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہی ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں اور وہی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ بن مریم نے دی تھی پھر کہا اگر امور سلطنت کی اپابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے جوتے اٹھانے کی خدمت بجا راتا عطا بن یسار روایت کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرو بن آس سے ملا اور میں نے کہا کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حال بیان کریں جو تورات میں ہیں انہوں نے کہا با خدا تورات میں آپ کی بعض صفتیں وہی ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں اے نبی ہم نے تم کو گواہ بنا کر اور خوشخبری سنانے والا اور درانے والا اور ان پڑھن لوگوں کا بچاؤ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بندے اور رسول ہیں آپ کا نام ہم نے متبکل رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو بدخواہو اور نہ سنگدل اور نہ بازار میں شور مچانے والے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے اور بخش دیتے ہیں قلب مبارک کا نیند میں بھی بیدار رہنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند بھی بے مثال تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تھے تو عام انسانوں کی طرح آپ کا معاملہ نہیں ہوتا تھا کہ حالت نیند میں دل بھی سو جائے یعنی یادِ خداوندی سے غافل ہو جائے حلط عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے ارس کیا اے اللہ کے رسول آپ وطر پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر کیلئے سو جاتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا سابقہ سابقہ کتب میں تذکرہ ہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا ہے جسا آپ کی شان بلند ہے ویسے ہی آپ کی نسبت و برکت سے آپ کی امت کی شان بھی بلند ہے اور صاحب کا آسمانے کتابوں میں ان کی خوبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ بھی موجود ہے قرآن میں ہے جس کا ترجمہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے بارے میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل اے دیکھنے بالے تو ان کو دیکھتا ہے کہ خدا کے آگے چھکے ہوئے سربہ سجود خدا کا فضل اور اس کے خوشنودی ہیں اور خدا کا طلب کر رہے ہیں قصرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں ان کے یہی اعصاف تورات میں مرکوم ہیں اور یہی اعصاف انجیل میں ہیں تفسیر ابن کسیر میں اس آیت کی تشریح و تفسیر میں درج ہے قید عثمان کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے اندرونی پوشیدہ حالات کی صلح کرے اور بھلائیاں اگرچہ پوشیدگی سے کرے اللہ اس کی چہرے کی سلوٹوں پر اس کی زبان کے کناروں پر ان نیکیوں کو ظاہر کر دیتا ہے الگرد دل کا آئینہ چہرہ ہے جو اس میں ہوتا ہے اس کا اثر چہرے پہ ہوتا ہے ناظرین اسی طرح اسلام سچا مذہب ہے قرآن کریم سورت نمبر تین آیت نمبر انیس میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول دین صرف اسلام ہے سورت نمبر تین آیت نمبر پچاسی میں ہے کہ دین اسلام کے علاوہ دیگر تمام ادیان و مذہب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل قبول ہیں اور ان کے پیروکار آخرت میں رخصان اٹھانے والوں میں سے جہنمی ہوں گے سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور میں دین اسلام سے راضی ہوں ان آیات سے ثابت ہوا کہ دین اسلام ہی مکمل اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے نیز دوسرے تمام ادیان و مذہب نامکمل منسوخ یا باطل ہیں لیکن اگر کوئی قرآن کریم ہی کی کلام الہی ہونے پر شک کرتا ہو تو ایسے کافروں کو قرآن کریم کا سورت نمبر اٹھارہ آیت نمبر اٹھاسی میں چیلنج ہے کہ اے محمد آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر اس جیسا قرآن لے آئیں تو نہیں لا سکیں گے اگرچہ ان میں سے بعض بعض سے تعبون کریں جب کافروں نے اس چیلنج کا جواب نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے چیلنج کو تھوڑا ہلکا اور آسان کر دیا چنانچہ سورت نمبر گیارہ آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں ہیں کیا یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن کریم کو اپنی طرف سے بنایا ہے تو اے محمد آپ ان سے کہیے کہ قرآن کی طرح دس صورتیں بنا کر لے آؤ اگر وہ تمہارا جواب نہ دیں تو جان لو یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل کی گئی ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے تو کیا تم اسلام قبول کرنے والے ہو جب تم کافر مل کر دس صورتیں بھی قرآن جیسی بنا کر نال آسکو تو اللہ تعالیٰ تو آخر میں قرآن کریم کی ایک صورت سے ہی چیلنج کر دیا چنانچہ صورت نمبر دس آیت نمبر اٹیس میں ہے کہ کیا کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو اے محمد آپ ان سے کہیے کہ پھر تم لوگ بھی قرآن کی طرح ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اس غرص کے لئے بلا لو اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو اسی طرح صورت نمبر دو آیت نمبر تیس چوبیس میں کہ اے کافر ہو اگر تم لوگ شک میں ہو کہ اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا ہے تو قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو اگر تم لوگ ایسا نہ کر پائے اور ہرگز بھی نہیں کر سکو گے تو پھر اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے آج چودہ سو چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا لیکن کسی بھی غیر مسلم نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا لہذا ثابت ہوا کہ دین اسلام باقی ایک سچا مذہب ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا پہلے میرے تمام ساتھی ماں بہنیں سب مل کر میرے ساتھ دروش شریف پڑھنے اور کسرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا درود ابراہیمیں پڑھ لیں اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہم تیرے خطاکار بندے ہم تیرے آجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صفیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی گناہوں خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ اے رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول کر لیں اے پاک پروردگار ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا اے پاک پروردگار تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرتے اے اللہ ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما اے عرش مولا کے مالک اے حکمت والے اے کائنات کے رب ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کے نافرمانی کی ہے اے اللہ تو ہمیں اسی نافرمانی سے بچا اے اللہ تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تُو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں اے اللہ تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں اے مولا کریم تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فحل سے جو تیری ناراض کی اور تیرے غزب کا سبب بنا اے اللہ ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق اطاف فرما ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق اطاف فرما اے اللہ یہ دور فطرے کا دور ہے امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے تو رحمان ہے تو غفور الرحیم ہے تو ہمارے گزشتہ گناہ کو معاق فرما دے اور آئندہ کے لئے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ہمارے تن من ہمارے دل کو دماغ کو روح کو جسم کو پاکی سا بنا دے ہمارے دلوں پر لگے زند کو ہمارے دلوں پر جمع گندگی اور محل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال اے اللہ ہمیں اپنے عظام اور رسوائی سے بچا اے پاک پر پردکار تمام مسلمانوں کی افلاز سستی اور غفلت سے حفاظت فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما اسلام کا جھنٹا بلند فرما اے اللہ کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ انعیت فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا اے پاک پر پردکار ہمارے قدموں کو سرات مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غزب سے بچا دے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت اتا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافی کا سبب بنیں اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کرنے ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں ہمیں وہ گلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانچ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں اے پاک پرورتگار کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے یا اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کے مشکلات کو آسان فرما دے یا اللہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں خوشیوں میں راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا اے پاک پرورتگار ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے اے مولا کریم نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیت عطا فرما اے اللہ نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کابش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا یا اللہ ہماری ان تمام حاجات کو ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے عدا ہوں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما ہمیں اپنے درد سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا ہماری جھولی کو بھر دینا اے تمام جہانوں کے مالک دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ تحیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ تا فرمانا آمین 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 یا رب العالمین